آگے بڑھتے ہیں سماجوادی پارٹی میں چل رہی کلے دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے لکھنوں میں ملائم کے کہنے اکلے شادو اور شپالیادو ایک دوسرے سے گلے تو ملے لیکن تھوڑی دیر بعد تلکھی بھی سامنے آگئی اور دونوں میں دھکا مکی بھی ہوئی سماجوادی پارٹی اتر پردیش کا سب سے بڑا دل ہے کبھی اپنے سانسدوں کے بھوتے کنس سرکار کو چلانے اور ہٹانے کے لیے مشہور رہا یہ دل اب پاریوارک لڑائی میں اُلج گیا ہے چاچا شیوپار اور بھتی یہ اکلیش میں شروع ہوا بیباد تھامنے کی بجائے دن با دن بڑھتا جا رہا ہے سپا کا سنگرام تھامنے کے لیے سومبار کو سپا مکھیا ملائم سنگھ یادو نے مہا بیٹھک بلائی جس میں سپا سانسدوں اور بیدھائی کو سمیت سب ہی نے حصہ لیا اس میں سیم اکلیش یادو اور شیوپار یادو نے بھی ایک دوسرے کو جم کر کھری کھوٹی سنائی ملائم سنگھ یادو کے کہنے پر شیوپار یادو اور اکلیش یادو گلے ملے لیکن گلے ملنے کے تھوڑی دیر بات ہی دونوں کی منچ پر بحث ہو گئی اور دھککہ مکھی ہوئی بیٹھک میں سپا سپریمو ملائم سنگھ نے کہا کی میں پارٹی میں تانہ تانی سے آہا تھو میں نے پارٹی بنانے کے لیے بہت سنگھرس کیا ہے ہم نے لاتھیاں کھائی ہے لیکن جو آج اول رہے ہیں وہ ایک لاتھی چھیل نہیں پائیں گے اس وقت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں جو آلوچنا سہ سکتے ہیں وہی رہ سکتے ہیں ملائم نے کہا کی شیوپار یادو نے جنتا کے بیچ میں کافی کام کیا ہے وہ سچے معنی میں جنتا کے نیتا ہیں ان کو صحیح بات ہوں ہے کچھ لوگ آلوچناوں سے گصے میں آ جاتے ہیں لیکن انہیں آلوچناوں کو سویکار کرنا چاہیے ملائم نے بہوالی بیدھایق مکتار انسادی کی پارٹی قومی اقتادل کے بلے کو لے کر بھی شیوپار کا بچاؤ کیا انہوں نے کہا کی مکتار انسادی کا پریوار ایک سممانک پریبار رہا ہے امر سنگھ کا بچاؤ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امر سنگھ میرے بھائی ہیں انہوں نے کئی بار میرا ساتھ دیا ہے امر سنگھ نہیں بچاتے تو مجھے سجا ہو جاتی ادھر سیم اکھلیش نے بیٹھک میں کہا کہ کئی لوگ گلت وہمی پیدا کر رہے ہیں کہ میں نئی پارٹی بناوں گا لیکن میں ایسا کیوں کروں گا اکھلیش نے کہا کہ ملائم سنگھ یادو میرے پیتا ہیں میرے گروہ ہیں میں ان کے آشرباد سے مکہ منتری بنا اس پارٹی میں میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ پارٹی نیتا جی کی ہے اور میں نے اسے آگے بڑھایا ہے میں نے پورے سمئے جنتہ کے لئے کام کیا ہے چناو میں ٹکٹ میں ہی باتوں گا بیٹھک میں شیوپال یادو نے اکھلیش پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اکھلیش نے نئی پارٹی گٹھن کی بات سے انکار کر رہے ہیں لیکن میں بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اکھلیش نے الگ دل بنانے کی بات کہی تھی بیٹھک کے دوران اکھلیش یادو کئی بار بھاوک بھی ہوئے اور بھاشن کے دوران ان کا درد بھی ساپ دکھائی پڑا اکھلیش کا یہ بھاشن آپ سنیے تم مکھونتی لے تم چاہو تو بچھا لوگے اس کو میں نے کہاں نیتہ جی میں عمالت کروں گا آپ نے کہا کہ مکھونتی چاہے گا تو بچ جائے گا میں نے کہا پرجاپتی میرا کہنا کا مانتا ہے پھر آپ کا دوبارہ خون آئے میرے پاس کہ یہ پرجاپتی کو ہٹا دو ریش کشور کو ہٹا دو اور کمالکتر کو ہٹا دو نیتہ جی میں نے یہ گلتی کی کمالکتر کو میں نے روگ لیا کہ میں نے نہیں ہٹایا اور ہاں اس کی شروع پرجاپتی کو میں نے ہٹا دیا اور پرموز سچی خرم کو میں نے ہٹا دیا پوچھ کے بعد پرجاپتی بھاگئے دلیل آپ کے پاس اور آپ کے پاس جائے آپ نے کہا کہ دیپل سنگل کو ہٹا ہو یہ بہت بیوان ہے اور میں نے مجھے یاد ہے جب رانگوار چاچا کا جرم دن تھا میں لندن یارا خرم کے بر بار کے ساتھ اور میں نے کہا نیتہ جی آپ جس کو مکھ سچی بنانا چاہے